دوستو کافی لمبے سمجھ سے یونائٹین لیسنز میں ریفارمز کو لے کر کافی باتیں چل رہی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ بھارت اپنی آواز کو یہاں پر لگا تار اٹھا رہا ہے لیکن دوستو اب آپ کو بتا دے کہ بھارت کے فرمانینٹ کاؤنسلر کی طرف سے اب ایک سیود رایس میں اتنا بڑا بیان دیا گیا ہے جس کی بجے سے آج سیود رایس میں کئی سارے دیس ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ آکھڑے ہوئے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلی بار بھارت نے اتنا بڑا اور مہت موڑ بیان دیا ہے جس کی بجے سے آج سیود رایس یہ سوچنے پر ببس ہو چکا ہے کہ بھارت کو آخریکار بیٹو پاور اور اسٹائی سدشتہ کیوں نہیں دی جانی چاہیے تو دوستو کیا ہے پوری قبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ یونیٹ اینڈ لیسنز کے اندر ہمارے جو اسٹائی سدش ہیں ان کی طرف سے بیٹو پاور پر ایک بہت ہی مہت پون بیان دیا گیا ہے اور یہ بیان اتنا دھماکی دارہا کہ اس نے سیود رایس پرست کی نیف تک کو ہلا دیا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت نے اس وار کافی جیادہ ایگریسیب اسٹینز رکھا ہے جس کی وجہ سے آج سیود رایس کے سارے دیس یہ سوچنے پر بیباس ہو چکے ہیں کہ آخریکار بھارت اب آگے کیا پوائنٹ رکھنے والا ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو بتا دے کہ بھارت کی طرف سے جو اب بیان دیا گیا ہے اس کے حساب سے بھارت کا یہاں پر کہنا ہے کہ یونیٹ اینڈ لیشنز تا ہونے والے سارے ریپارمز کے تحت سارے دیسوں کو یہاں پر بیٹو پاور نہیں دیا جا سکتا تو بیٹو کو یہاں پر ہمیشہ کے لیے ابلوجس کر دینا چاہیے یعنی کہ دوستو صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو بھارت اب اس بات کو یہاں پر صاحب طریقے سے کہہ رہا ہے کہ فائنلی اگر بیٹو پابر بھارت کو نہیں ملتی ہے تو یہاں پر بھارت بیٹو کو پوری طرح سے چھوڑ سکتا ہے اور ایسے میں دوستو بھارت کا یہاں پر صاحب کہنا ہے کہ پرماننٹ بیٹھے کسی بھی دیس کے پاس یا تو سوان عدکار ہوں گے یا پھر کسی کو بھی بیٹو نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ دوستو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ لوگ تانترک مولیوں کے خلاف ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر پانس دیسوں کے پاس بیٹو پابر موجود ہے جس کی بجہ سے انہ دیسوں کو یہاں پر کوئی بھی لام نہیں مل پاتا اور یہ پانچوں دیس اپنے حساب سے بیٹو کو یہاں پر یوز کرتے ہیں جس میں ایک چین مہتپونٹ دیس ہے جو کہ بھارت کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہتا ہے ایسے میں دوستو صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر انٹرنیشنل جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کو ایک طرفہ بنا دیا جاتا ہے جس کو دوستو کسی بھی طرح سے ڈیموکریٹک نہیں مانا جا سکتا اور اگر اتنا سنگٹھنی لوگ تانتے کا یہاں پر پوری طرح سے پالن نہیں کرتا ہے تو آخریکار اتنے بڑے سنگٹھن کی ہونے کی یہاں پر کیا جرورت ہے اور فائنلی اگر دیکھا جائے تو اس سنگٹھن کے تحت جو فیصلے یہاں پر لیے جائیں گے وہ کچھ چنندہ دیسوں کے حساب سے صحیح ہوں گے لیکن باقی ساری دنیا کے لیے وہ صحیح نہیں ہوں گے اور اسی بجے سے بھارت کا یہاں پر صاحب کہنا ہے کہ اگر بھارت جیسے دیس کوئی یہاں پر بیٹو پاور نہیں مل پاتا تو پھر اسٹائی سدشتہ بھارت کے لیے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھارت ایسے میں یو این سے اپنی سدشتہ کو بھی بیٹوک کر سکتا ہے اور ایسے میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگٹراج میں جتنے بھی یہاں پر پرمانینٹ سیٹ پر دعویدار بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے حساب سے پورے یو این کو چلاتے ہیں اور یہاں پر پوری طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کئی سارے دیس جن کے پاس پرمانینٹ سیٹ ہے ساتھی بیٹوک موجود ہیں وہ اپنے حساب کے حساب سے ہمیشہ ووٹنگ کرتے ہیں اور ایسے میں دوستو صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو یو این یہاں پر صحیح کام نہیں کر پاتا چاہے وہ کسی بھی چھتر میں ہو یا پھر دنیا کے بکاس میں ہو اور دوستو اگر پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیسنس کی جو یہاں پر پرمانینٹ رہی ہے وہ پوری طرح سے خراب رہی ہے چاہے آپ کرونا کو لے کر لے لیجئے یا پھر رسیہ اور یوکرین کو یدو کو لے لیجئے یو این ان کو روکنے میں پوری طرح سے ناکامیاب رہا ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر صحیح ترائشت کی چیپ کی طرف سے خود یہ بیان دیا گیا تھا کہ زیادہ تر دیس جو کی صحیح ترائشت میں بدلہ آپ کے لوگ کر پچھدر ہیں ایسے میں یونائٹڈ نیسنس میں آج ریفارم کی بہت زیادہ جروت ہے اور اس کا مطلب دوستو سیدھے طور پر یہی ہے کہ یہاں پر یونائٹڈ نیسنس کے لیجئے سیپ کے ساتھ میں کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ یہاں پر پانچ دیس جو کہ آج بیٹو لے کر بیٹھے ہیں وہ اس کا پوری طرح سے کارڈ بنے ہوئے ہیں اور وہ دیس نہیں چاہتے کہ کسی بھی انہ دیس کو یہاں پر بیٹو پاور مل پائے جسی کو وہ دیس بھی طاقت پر بن پائے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت اب پوری طرح سے یونائٹڈ نیسنس کے اندر پرمانینٹ سیٹ ساتھ ہی بیٹو کا دعویدار ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ آج بھارت جاپان جرمنی اور بیچی جیسے دیس ہیں جو کہ اپنے آپ کو آرتی بیکاس کی چرم سیمہ پر پہنچا چکے ہیں لیکن پھر بھی بھارت جیسے دیسوں کو آج بیٹو کو لے کر کوئی بات یون کے اندر نہیں کی جاتی ایسے میں کچھ ہی چنیدہ پشمی اور ایسی آئی دیسوں کے پاس بیٹو پاور موجود ہے اور یہی وجہے کہ اب بھارت یہ پوری طرح سے ساپ کر چکا ہے کہ سیوترہ سورچہ پرسط میں ریفارم ہونا چاہیے اور یہ بھی جرور رہت ہے کہ یہ سارے بتلاو سارے دیسوں کو برابر ریپریجنٹیشن اور پاور دیتے ہوں اور صحیح طور پر دیکھا جائے تو ان کو صحیح تب ہی مانا جا سکتا ہے جب یہ پوری طرح سے سارے دیسوں کے ہیتوں کی رچھا کرتے ہوں لائک اور شیئر کرنا نا بھولے میتنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن